بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک میں یوٹیوب چینل کوکنگ و دائشہ آج میں آپ کے ساتھ سبر تحسی سبسی کی ریسپی شیئر کروں گے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کپ کھڑائی میں آئی لے لیے ایک چھوٹے سائز کا پیاز جو ہے رفلی کٹنگ کیا وہ ویڈ کروں گی تین سے چار سبس مرچی ان کی بھی میں نے کٹنگ کر لیا اور ساتھ میں ایک میڈیم سائز کا پیاز کو ہم ایک میڈ کے لیے فرائی کریں گے اس کو ہم نے کلرن دینا ہلکا سا یہ سوفٹ ہوگا تو پھر میں اس میں سبز مرچیو کٹنگ کی تھی وہ ویڈ کر دوں گی اس کو اتنی طریقے لیے میں فرائی کروں گی تقریباً آدھائی سے ایک میڈ کے قریب یہ جو ہے یہ فرائی ہو جائے کی تاکہ اس کا تیکھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے اس کے ساتھ اس میں میں ویڈ کر دوں گی اور ان کو بھی صرف ایک سے ڈیٹ میڈ کے لیے میں فرائی کروں گی پھر آئیل میں سے ان کو نکال لیں گے اگلا سٹیپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو آپ ریس بی کے ساتھ جوڑے رہیے گا ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کیجئے گا یہاں دیکھیں جی تمام جو چیزیں ہیں وہ فرائی ہو چکی ہیں تو ہم اس ڈینر کی مدد سے ان کو آئیل میں سے نکال لوں گے اور ان کا ایک فائن پیسٹ جو ہے وہ ہم ریڈی کر رہیں گے تو اس ہی آئیل کے اندر میں نے آدھا کلو آلو آدھا کلو گاجر اور ساتھ میں آدھا کلو مڈر جو ہیں وہ ایٹ کروں گی اور ان کو فرائی کروں گی آلو کا کلر دیکھیں وائٹ ہے تو میں اتنی دیر تھا کہ اس کو فرائی کروں گی کہ آلو پہ ہلکا سا گولڈن کلر آنا جو فیرو ہوگا تو پھر میں اس میں باقی جو چیزیں وہ ایٹ کروں گی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ملکو نہ بولیے گا تو یہاں دیکھیں جی میں نے دو چمچ اس میں ایڈرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دی ہے اس کو بھی تقریباً دو منٹ کے لیے میں پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھا پان دور ہو جئے اور زبردستہ ٹیسٹ جو ہے وہ سبزیوں میں آجے اس طرقے سے آپ ایک سبزیوں میں بنائیں گے تو یقین کرے بہت زبردست بنیں گی بہت ہی کمال کی بنیں گی تو اس کے ساتھ ہی یہاں جو میں نے ٹرماتر سبز مرچو اور پیاز کا پیسٹ ریڈی کیا تو وہ بھی اس میں آج کر دیا اور آپ اچھے سے اس کی بنائیں گے جتنی اچھی ہم اس کی بنائیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے تو ہم میں اس میں چکن کیوبس جو ہے وہ آج کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ایسے فیل ہوگا کہ جیسے آپ نے اس کے اندر چکن ایڈ کیا ہوگا ہے ساتھ میں ہاف چمچ میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک کی کونٹوٹی تھوڑی کام رکھی ہے کیونکہ چکن کیوبس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے ایک چمچ میں نے اس میں پیسٹیو لال مچ کا استعمال کی ہے ایک کھٹکی کے قریب میں نے ہلدی پاورڈر ایڈ کی ہے اب اچھے سے اس کی بنائیں کریں گے اتنی دیر تک میں اس کی بنائیں کروں گے اس کے ساتھ ہی ہاف سے تھوڑا کام پانی ہاف کھاپ سے بھی تھوڑا کام پانی میں اس میں ایڈ کروں گے تاکہ اگر سبزیں تھوڑی کچھی ہیں تو وہ اچھے سے کوک ہو جائیں اور تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ بھی بن جائیں تو یہاں پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو مکس کیا اور ہمیں کور کر دوں گے کور کر کے دو میٹ کے لئے اس کو کوک کروں گے اس کو زیادہ ٹائم ہی لگتا کوک ہونے میں سبزیں بہت جلدی جو ہیں وہ کوک ہو جاتی ہیں اور سبزیں کو افر کوک بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہاں دیکھیں جی دو میٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو ابھی میں نے اس کا کیب جو ہے وہ ہٹا دی ہے ایک چمچ میں اس میں پیسا ہوا گھرم مسالہ ایڈ کروں گے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد سبز دھنیا میں اس میں ایڈ کر دوں گے اور گین میں اس کے اوپر دوبارہ کور کر کے بلکل لو فلیم کے اوپر میں اس کو ایک میٹ کے لئے دھن پر رکھوں گی ساتھ میں میں نے سبز مرچی جو ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے جسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ایک کرنچ آ جائے گا سبزی میں تو یہاں میں نے ایک میٹ کے لئے اس کو کور کی ہے تو یہاں دیکھیں جی ایک میٹ ہو چکے تو بہت زبردست ہی ہماری مکس سبزی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو ابھی میں اس کو ایک پلیوٹ میں نکالتی ہوں اور فائنل لوک آپ کے سیاست شیئر کرتی ہوں یہاں دیکھیں جی کتنی زبردست اس کی لوک آئی ہے بہت ہی کمال کی یہ سبزی بنی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ کی کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے تو اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ